اگرچہ امام ابو بنصور ماتوریدی رحمت اللہ علی کی نجی حیات کے متعلق کچھ مواد نہیں ملتا لیکن اس کے بوجود اللہ تعالی نے بڑا احسان فرمایا اس امت پہ کہ اس جلیل القدر اور عظیم الشان ہستی کی بعض کتابیں اب تک موجود ہیں اور جو کچھ امام ابو بنصور ماتوریدی رحمت اللہ علی نے اپنی ان کتابوں میں لکھا ہے اور جو کچھ ابو الحسن عشری رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے وہ عقائد کے باب میں تقریبا یقصان باتیں ہیں اسی لیے خیالی جنہوں نے شرح عقائد کا حاشیہ لکھا ہے اور بہت بڑے فلسفی اور متقلم تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس حاشیہ میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ اشاعرہ جو کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور ایران ایراک شام اور اس طرح کے علاقوں میں ہر جگہ ان کے مسلک کی اتباہ اور مسلک کی پیروی کی جاتی ہے اور ماورہ انہار افغانستان اور یہ ادھر کے جو علاقے ہیں ان میں ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علی کی پیروی کی جاتی ہے دونوں بلا شک و شباہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے ہیں اور اسی طرح ہنفی فقہہ کے متعلق بہت سے لوگوں نے جو آرہ لکھیں ہیں لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان ہنفیوں میں کوئی شخص نہ ہوتا اور صرف اگر امام الہدہ ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ ہوتے تو بھی ان کا نام رکھنے کے لیے قیامت تک یہ ایک شخصی کافی تھا اور ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ اور ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ کی ناحج ان کی کتابوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی کتاب میں دیکھنے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے اس کے بعد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث اور سنن مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ جماعت کو دیکھتے ہیں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ اور عقیدہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ اس سے اجتہاد کی بات کرتے ہیں اور امام الہدہ ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ نے یہ جب کچھ بھی حاصل کیا وہ ابو نصر سے اور ابو نصر جو تھے وہ ابو وقر جوز جانی کے شاگر تھے اور وہ اور ابو سلمان جوز جانی آپس میں دوست تھے اور ابو سلمان جوز جانی نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے امام علیفہ رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا تھا اس کی یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں اشری اور ماتریدی آپس میں معمولی سنن کا اختلاف ہے وہ مسائل بھی کسی وقت آئیں گے لیکن اس کے بوجود دونوں ایسے ہیں کہ ہم کسی کے متعلق یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کے معاملے میں صغیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہو دونوں کے کچھ علفتی مباحث ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دونوں نے مختلف دلائل کو اختیار کیا ہے اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی جو کتابیں اب تک ہم تک پہنچ سکی ہیں یا جو کتابیں متعلق میں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز تعویلات و احلی سننہ ہے اور یہ امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے قرآن کریم کی یہ تفسیر اب چھٹ چکی ہے اور بہت اندہ چھاپی گئی ہے اور لبنان سے بیروت سے دارالکتب العلمیہ والوں نے چھاپی ہے ڈاکٹر مجدی نے اس پر تحقیق کی ہے اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی آرار کسرت سے اس پر مل جاتی ہیں اور اس تفسیر کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کلام کے اعتبار سے شاید اس جیسی تفسیر اب تک دوسری نہ مل سکی اللہ تعالیٰ نے جن دماغوں کو قرآن کریم سمجھنے کی صلاحیت دی تھی اور آیات سے جو کچھ ثابت ہوتا تھا وہ مجموعی اعتبار سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ ان کے مزاج کے خلاف نہیں تھا ان دماغوں میں سے ایک دماغ کہ ان کا بھی تھا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا چند ورس پہلے تک یہ کتاب نہیں ملتی تھی لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اب ڈاکٹر مجدی نے اس کتاب کو چھاپا ہے اور امت کے لیے امام بنصور رحمت اللہ علیہ کی آراز سے استفادہ آسان کر دیا ہے اور اسی طرح ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تقریباً آدھی تفسیر پر مشتمل ہے اور وہ وزارت اوقاف عراق کی طرف سے شاپی گئی تھی مگر ان کتابوں کو اب جب ملائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی کتاب ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے اور اس کو اس وقت ایک بزرگ تھے امام علیہ الدین محمد بن احمد بن ابی احمد سمرکندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جمع کر دیا تھا ہنفیوں کے مشہور اقابلین میں سے ہیں تو انہوں نے اس کو شاید الگ لکھ لیا اور جو کچھ بھی آؤ بہرحال یہ پہلے چھپ گئی تھی اور اس کتاب کا اگر کسی آدمی نے دیکھنی ہو تو پہلا حصہ مکتبہ خدا وخش لائبریری کلکتہ میں ہے اور اس میں ایک چیز البتہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے خود ان کی تشریح کی تشریح کی ہے یعنی قرآن کریم کی تشریح ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی اور ان کی تشریح جو ہے آگے ان کے اقوال کی وعلہ الدین ابو بکر سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور یقینی طور پر یہ نسخہ وہاں موجود ہے ٹیلی فون کے ذریعے ایک مرتبہ پوچھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے متعدد افراد نے یہ فرمایا کہ بالکل ہمارے کتب خانے میں یہ کتاب موجود ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب دوسری جو بہت عالی کتابوں میں سے ہے وہ ہے کتاب التوہید اور کتاب التوہید بھی چھپ چکی ہے امام ابو منصور رحمت اللہ علیہ نے اس میں اعتقاد پر بحث کی ہے اور عقیدے کے مسائل پر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے اور مختلف سرکوں پر انہوں نے رد لکھا ہے اور خاص طور پر موتزلہ کے بارے میں انہوں نے جسے ٹھیٹ ادو زبان میں کہہتے ہیں کہ پرخچے اڑا دیئیں موتزلہ کی ایک ایک اصور اور ایک ایک مسئلے کو لے کر جس طرح وہ تعبیلات احلی سننہ میں ذکر کرتے ہیں اپنی تفسیر میں اسی طرح انہوں نے کتاب التوہید پر بھی کیا ہے کتاب التوہید کے نسخے بنیا میں تھوڑے رہ گئے تھے کیمرج یونیورسٹی انگلینڈ میں اس کا نسخہ تھا پھر وہاں سے انکلوایا گیا اور اس پہ ڈاکٹر فتح اللہ نے تحقیق کی اور بیروت میں وہ تیرہ سننبے میں شپا تھا اس کے بعد بسر میں شپا تھا اور اس کتاب میں جہاں انہوں نے موتزلہ پر تنقید کی ہے انہوں نے کچھ ایسے اقائد کا ذکر بھی کیا ہے جو اقائد محمد بن شبیب کے تھے یہ محمد بن شبیب اس کا ذکر جب ہم نے موتزلہ کے باب میں کیا تھا تو اس کی والدہ کا بھی ذکر کیا تھا یہ مشہور موتزلی تھا اور محمد بن شبیب پر الگ سے کام کہیں موتزلہ کے حوالے سے ہوا وہ اب تک اس امت میں نہیں ہوا ایک بہت مشہور مستشرک تھے پشیگنو انہوں نے اس موضوع پر کام کیا مسلمانوں کا حق بنتا تھا کہ وہ ان موضوعات پر کام کریں لیکن خدا معلوم اب کیا ہو گیا ہے امت میں افرادی پیدا نہیں ہوتے وہ مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں جو ایسے بچوں کو جنم دیتی تھی جن کو گھٹی علم کی دی جاتی تھی اس پشیگنو نے محمد بن شبیب پر کام کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الگ سے کسی نے کام کیا ہے اور اس میں کتاب لکھی ہے اور مسلمانوں کی جنہوں نے تحبیق کی ہے ان کا پورا نام ہے جن ای آر آئی سی میرک پی ای 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 س ای ای جی این او اس حوالے سے اگر آپ ان کو نکالیں گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں تو آپ کو اب بھی ان کی یہ تحبیق مل جائے گی اور اسی طرح امریکن اوریینٹل سوسائٹی نے اپنا جنرل انیس سو چوراسی میں نکالا تھا اس میں انہوں نے اس کے متعلق لکھا تھا بعد میں امریکہ کے سفر میں اسے پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا تھا تو یہ موتزلہ کے بارے میں بہت سی چیزیں اس میں جو نکلتی ہیں اصل میں وہ امام بنصور ماتریدی رحمت اللہ کی کتاب التوحید ہی سے لی گئی ہیں یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں کر دی ہو یا یہ کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی اتنی لمبی چھوڑی زیادہ تحقیق کیو بلکہ تحقیق تو کی ہے لیکن بعض اوقات وہ اصل جہاں سے لیتا ہے اس کا حوالہ نہیں دیتا کہ اس نے کس کتاب سے ان چیزوں کو لکھا ہے تو وہ اصل میں امام بنصور ماتریدی رحمت اللہ کی علم کلام میں کتاب التوحید جو ہے اس سے لیا گیا تیسری کتاب جس کی نسطر امام بنصور ماتریدی رحمت اللہ کی طرف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رحمت اللہ کی کتاب فکر اکبر کی تشریح کی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس نسبت کی نفی کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تشریح امام بنصور ماتریدی رحمت اللہ کی نہیں ہے اور امام کوسری رحمت اللہ نے کتاب العالم والمتعلم کا جو اس کا لکھا ہے مقدمہ اس میں انہوں نے بہت سے نسخے گنوائے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ کی طرف منصوب ہوئی ہے اور اس کا ذکر مصر کے جامع الازر کے مشہور عالم ابو زہرہ نے بھی کیا ہے اور انہوں نے بھی اسے ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ کی تصنیف قرار دیا ہے بہرحال فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ یہ نسبت کہ سکھ اکبر کی تشریح امام بنصور ماتریدی رحمت اللہ نے کی ہے یہ نسبت کے نہیں کی لیکن جب اس کتاب کو پڑھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے بھی کیا ہے شایب اللہ سمرکندی ہیں یا امام بنصور ماتریدی ہیں رحمت اللہ ٹھیک انہوں نے اسی عقیدے کو اپنایا اور لکھا ہے جو سلف سالحین سے چلا آتا تھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے چلا آتا تھا اسی طرح ایک اور کتاب بھی ہے رسالت ان کی العقیدہ اور امام سبقی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے اس سیف المشہور فی شرح عقیدت ابی منصور رحمہ اللہ اس عنوان سے انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے لیکن امام سبقی رحمت اللہ علیہ کو خود بھی شک ہے کہ یہ امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے بھی یا نہیں ہے اور پھر انہوں نے اس کو بھی کہا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے کسی کا یہ رسالہ ہے بہرحال وہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کو بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے انہوں نے جو کچھ بھی اس میں عقائد کی تشریح کی ہے وہ وہی تشریح ہے جو یقینی طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں کا عقیدہ تھا اور تابعین اور تبا تابعین رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا اسی طرح امام ابنصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے موتزلہ کے وہم کے رد میں بھی ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے موتزلہ کے جو پانچ اصول تھے ابو محمد باہلی نے اس کے رد میں لکھی ہے قرامتیوں کے رد میں لکھی ہے اور امامت کا جو نظریہ پایا جاتا ہے اس کے رد میں بھی امام ابنصور ماتریدی رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے یہ الگ بات ہے کہ اب یہ کتابیں دنیا میں ناپید ہیں اور اب وہ لوگ بھی نہیں رہے جو اتنی گہری تحفیق کر کے کتابوں کو چھپے ہوئے خزانوں سنکال کے اور امت کے سامنے رکھا کرتے تھے اور علمی روایات کی پاسداری کا ایک سلسلہ قائم تھا اصول فقہ میں بھی امام ابو منصور رحمت اللہ نے کتابیں لکھی ہیں معاخذ شرائع یہ ان کی کتاب ہے اور انہوں نے اس میں اصول فقہ پر بحث کی اور پھر ماتریدی حضرات جو تھے امام ابو منصور رحمت اللہ کے بعد جنہوں نے اس عقیدے کو امت تک پہنچایا اور جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے ان میں ایک امام بزدوی رحمت اللہ آرے تھے ابو اليسر محمد بن محمد بزدوی اب تک مشہور ہیں اور ان کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں چار سو اکیس ہجری کی یہ شخصیت ہے ان کے پیدایش چار سو اکیس میں ہوئی تھی اور ان کے دادا حضر ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ آرے کے شاگر تھے اسی طرح ابو المعین نصفی ہیں جہون اور سمرکند کے درمیان ایک بہت بڑا قصبہ پایا جاتا تھا نصف معلوم نہیں اب ہے یا نہیں امام ابو معین رحمت اللہ آرے وہاں کے تھے چار سو اٹیس ہجری میں ان کی پیدایش ہوئی ہے اور ابو معین نصفی رحمت اللہ آرے نے بھی عقیدے پر کام کیا ہے اور وہی کچھ لکھا ہے جو حضرت نے لکھا تھا اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑے فقی ہیں نجم الدین عمر النصفی اور بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں امام نصفی رحمت اللہ آرے کے نام سے یہ جو مشہور ہیں ہنفی فقہہ میں اور مدارک کے نام سے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے یہ وہی شخصیت ہے عمر بن محمد بن احمد نصفی سمرکندی تھے ابو حفظ رحمہ اللہ چار سو اکسٹھ ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور پانچ سو سینٹیس میں ان کا انتقال ہوا اور یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ صرف انسان ہی نہیں جننات بھی ان سے فتوہ لیتے تھے مفتی السقلین کے نام سے کئی جگہ اس عنوان سے ان کی شخصیت کا تذکرہ آپ کو ملے گا اور کہتے ہیں کہ سو کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی دیں صحیح بخاری کی شرعہ بھی انہوں نے لکھی دیں اور قرآن کریم کی تفصیر بھی خیر وہ تو اب مشہور ہے اور عام طور پہ تفصیر خازن کے حاشیے پر چھپی بھی ملتی ہے القند سی علماء سمرقند یہ بھی انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اب چھپی گئی ہے کسی طرح نور الدین سابونی تھے رحمت اللہ علیہ بخارہ کے رہنے والے اور یہ بھی امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہی ہی کے مسئلہ کو آگے بڑھانے والے تھے اور اس سلسلے میں ہنفیوں میں ایک کمال کی شخصیت ابن حمام رحمت اللہ علیہ کی تھی محمد بن عبدالواحد جنہوں نے ہدایہ کی مشہور شرح فتو القدیر لکھی سات سو اٹھاسی شجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور آٹھ سو اکسٹھ میں پاہرہ میں ان کا انتقال ہوا بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور ان کی کتابیں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسے درجے کے آدمی تھے جیسے طبعہ تعوین ہوا کرتے تھے اپنے علم پختہ اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے بھی حقیدے میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ وہی ہیں جو یہاں وہ منصور ماتریدی رحمت اللہ نے لکھی تھی اور پھر ملالی خاری رحمت اللہ علیہ تھے ملالی خاری رحمت اللہ علیہ کے انتقال دس سو چودہ حجری میں ہوا وہ رہنے والے افغانستان حیرات کے تھے اور اس کے بعد وہ حجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے شاید دیر سو سے بھی زیادہ مشکات کی شرعہ مرکات بار بار شپی قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشفاء اس کی شرعہ انہوں نے لکھی تھی وہ بھی شپی بھی اور ان میں خاص چیز یہ تھی کہ آہناف میں سے وہ شکل اسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی بڑی قدر کرنے والے آدمی تھے ان پر جو بھی الزامات لگائے جاتے تھے یا لگائے جاتے تھے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ان کا بڑا دفاع کیا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب منازل السائرین جس شخص سے بھی پڑھی ہے اسے پڑھ کے پتا چلے گا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمت اللہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے اور اس امت کے اولیاء کرام میں سے تھے علا حاضر قیاس یہ دسویں صدی کے بعد تو پھر آگے چار صدیوں ہیں جتنا بھی عقیدہ آیا ہے اتنے ان کے شاگردوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے یعنی پہلے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں پھر تابعین میں معبوہ نیفہ رحمت اللہ علیہ پھر تابعین میں ان کے شاگرد معبوہ یوسف محمد رحمت اللہ وغیرہ اور پھر اس کے بعد ابو منصور معطریدی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد صدی در صدی اب چلتے جلے جائیں یہ دسویں صدی تک یہ سارا عقیدہ انہی کا ہے حتی کہ سفر اکبر کی شراب اللہ علیہ وسلم نے لکھی اور یہ وہ صحیح عقیدہ ہے جو آخرت میں انشاءاللہ نجات دینے والا ہے انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہے بلکہ یقینی طور پر یہ چیز ہے جو نجات دینے والی ہے اور یہ یقینی طور پر اللہ کی خوشی کا باعث بننے والی ہے اس لیے یہ ایک آدمی کا اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو اسے اس صحیح عقیدے پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے شرق پر جب عذاب ملے گا تو ایمان پر ثواب کیوں نہیں ملے گا آخر ایمان کوئی چیز ہے نا اس لیے تو اللہ بار بار کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے ایمان لائے اچھے عمل کیے ایمان لائے اچھے عمل کیے تو ایمان کوئی چیز ہے تو یقین اور یقین اللہ کے ہاں سے اس پر ثواب ملے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور ایک شخص جو اللہ کے ساتھ شرق کرتا ہے دونوں کے لیے ان دو جملوں میں کوئی گناہ اور ثواب نہ ایمان پر ثواب ملتا ہے اور ایمان پر اتنا ثواب ملتا ہے جو بڑے سے بڑے فرض عمل پر بھی نہیں ملتا بڑے سے بڑا عملی فرض آپ دیکھیں نماز آپ کہیں گے حج کہیں گے روزہ کہیں گے زکاة کہیں گے ان سب چیزوں پر جو ثواب اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ملتا ہے ثواب کا اطلب اللہ کا قرب اللہ کے قریب ہونا جتنا اللہ تعالی اس پر اپنے قریب کرتا ہے اور اپنی رضا اور خوشی سے نوازتا ہے ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ اللہ ایمان پر نوازتا ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محض ایک جملہ نہیں جس چکت کا بھی یہ عقیدہ ہے اسے اپنے اس عقیدے پر اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور یہ وہی عقیدہ ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اسی عقیدے کو امت تک پہنچایا اور ایمہِ حُدہ امام مالک امام بہنیفہ و شعفی اور احمد بن عمر رحمت اللہ علیہم انہی عقائد کا دفاع اور تحفظ کرتے رہے اور اس میدان میں سب سے پہلے جس شخص کی خدمات کا امت نے اعتراف کیا ہے وہ امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ خطیب بغدادی نے اپنی تعریف میں لکھا ہے اور سنت سے یہ بات لکھی ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں علم کلام میں مصروف تھا یہاں تک کہ باطل فرقوں سے مناظرے کرتے کرتے میرا یہ حال ہو گیا کہ لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھتی تھی کہ کسی بھی گمراہ کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر بحث کرنی ہے تو اس شخص کو لے دو اور انہیں کہا پھر مجھے میرے استاد حماد بن نبی سلیمان رحمت اللہ علیہ جب ملے تو میری ساری توجہ فقہ کی طرف لگ گئی مگر نہ اس سے پہلے میں ہمیشہ عقیدے ہی پہ لوگوں سے بحث کرتا تھا اور صحیح عقیدے کیوں کو دعوت دیتا تھا امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہونا ہی چاہیے تھا اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ اور ہجرت کے بعد عامال کی دعوت شروع ہوئی ہے بلکل ایسے ہی مابونیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ابتدائی حصہ اللہ نے سنت کے مطابق کر دیا اور یہاں تک کہ بیس سال تک وہ عقیدے ہی کی تشریح اور اسی کی تبلیغ اور اسی کی طرف دعوت میں مصروف رہیں موفق نے لکھا ہے مناقب میں ابو حفظ صغیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ مابونیفہ رحمت اللہ علیہ مسلسل لوگوں سے بحث کرتے رہے اور انہیں اللہ کی طرف صحیح عقیدے کی دعوت دیتے رہے اور زرنجری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مابونیفہ رحمت اللہ علیہ کہ اپنا پورا ایک حلقہ تھا جب وہ حماد بن عبی سلمان رحمت اللہ علیہ سے ملے ہیں تو اس سے پہلے زمانے میں مشہور تھا اور لوگ اشارے کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو عقیدے کے بارے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ کے طریق کی طرف دعوت دیتا ہے اور مابونیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں بیس مرتبہ سے زیادہ بسرا گیا ہوں اور کبھی ایک سال ٹھہرہا ہوں کبھی اس سے کم کبھی زیادہ اور میں نے وہاں جا کر خارجی جو صحیح عقیدہ علیہ رضی اللہ انہوں کو برا بھلا کہتے تھے معاظر اللہ ان کے نقائص بیان کرتے تھے سفریہ اور عبازیہ اور ان لوگوں سے جا کر میں نے مباعث کی اور میں نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ جو صحیح عقیدہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کی طرف لوٹو اس کی طرف آؤ اور امت میں تفرقہ نہ پیدا کرو فتاوہ بزادیہ کے مصنف پردری رحمت اللہ جن کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے انہوں نے اپنی سنت سے یہ بات بیان کی امام بن حنیفہ امام بن یوسف محمد زفر حمد بن ابو حنیفہ امام بن حنیفہ رحمت اللہ کے صاحب زادے رحمت اللہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے رہے ہیں وہم اعمت العلم اور علم کے امام تھے یہ سارے لوگ اور یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ امام بن حنیفہ رحمت اللہ ہمارے اس طرح کس دکھ اور درد کے ساتھ امت کے سامنے عقیدہ صحیح پیش کرتے رہے تاکہ لوگوں کی عقبت برباد نہ ہو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی عبض اور معافضے کے اور بغیر عجر کے اور بغیر اس بات کی نیت کے یہ اللہ ہی یانتا ہے ان کے دل کی حالت لیکن جو علم ہمیں ہیں اس کے مطابق کی بات کر سکتے ہیں ہمیں یہی علم ہے کہ بغیر کسی بری نیت کے وہ محض اور محض لوگوں کو عقبت کے عذاب سے بچانے کے لیے صحیح عقیدہ بیان کرتے رہے اور یہ ان کے خلوص کی بہار ہے جو امت میں آئی ہوئی اور یہ ان لوگوں کے اللہ کے لیے محنت کرنے کا نتیجہ ہے کہ اب بھی اہل سنت والجماعت صحیح عقیدے پر قائم ہیں اور یہ ان لوگوں کی کاوشیں اور محنتیں کہ انہوں نے پوری شارہ اور مضبوط سرک بنا دی کہ کس پر چل کہ تم اللہ تک پہنچ سکتے کوئی عہدہ انہوں نے نہیں لیا پیسہ انہوں نے نہیں لیا عقیدے کی تشہیر اور ترکیز اور تذکیر اور اپنے طالب علموں کو سکھاتے رہے پہنچاتے رہے اور اس کے عوض میں ایک حبہ ایک درہم ایک دینار ایک پائی وصول لیں گے یہ محض اللہ کے لئے نہیں تھا تو اور کسی یہ تھا اور یعنی فرحمت اللہ ٹھیک انبیاء علم السلام کے نقش قدم پہ چلتے رہے انبیاء علم السلام بھی یہی کہتے تھے وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور اپنی رسالت کی دعوت دیتے تھے اور قیامت کی دعوت دیتے تھے کہ قیامت آنی ہے اکتیہ ظلم نہ کرو میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا لوگوں میں تم سے پیسے نہیں بٹورتا یہ عقید بیان کرنے کی عوض میرا عجر تو میرے رب کے ذمہ ہے اللہ مجھے اس کا عجر دے گا اس نے میری یہ دیوٹی لگا دی ہے کہ میں تمہیں صحیح چیز کی طرف دعوت دوں انبیاء علم تشریعا اس بات کے پابند تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں اور اللہ نے معموہ رحمت اللہ کو اپنے زمانے میں تقوینا اس چیز کا پابند کر دیا کہ وہ باطل فرقوں سے بحث مباحث کریں اور ان کے دلائل کو توڑیں اور ثابت کریں کہ جو حضور عقیدہ صلی اللہ علیہ اسی لئے عبدالقاہ بغدادی الفرق بین الفرق جنہوں نے لکھیا رحمہ اللہ انہوں نے کہا سب سے پہلے وہ فقہہ جنہوں نے عقیدہ کا تحفظ کیا ہے وہ امام حنیف اور امام شعفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا امام حنیف رحمت اللہ انہیں کتاب لکھی ان لوگوں کے رد میں جو خدا کی تقدیر کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور اپنی کتاب کا نام انہوں نے الفق الاکبر لکھا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبدالقاہ بغدادی یہ چوتی صدی کے آدمی ہیں یہ کہتے ہیں امام حنیف رحمت اللہ کی کتاب الفق الاکبر ہے یہ ان کی گواہی ہے اس لئے الفق الاکبر کی نصف امام صاحب رحمت اللہ جلو مشکوک کہتے ہیں ان کی ایک رائے ہے ان کے پاس بعض دلائل ہیں لیکن انہیں چاہیے کہ ان چیزوں پر بھی غور فرمال ابو مصفر اس فرائنی شافعی رحمت اللہ تبصیر ان کی کتاب انہوں نے امام انہیف رحمت اللہ کی کتاب ان لوگوں کے رد میں اپنی کتاب مرتب فرمائی جو لوگ ان کے زمانے میں عقیدے کے اعتبار سے گمراہ تھے اور آخر پہ وہ کہتے ہیں وَمَن نَظَرَ فِيهَا وَفِيمَا صَنَّفُهُ شَافعِيُوَ جو آدمی ان کی اس کتاب الفق الاخبر کو دیکھے گا اور امام شافعی رحمت اللہ کی کتاب کوئی فرق نہیں پائے گا جو کچھ امام بونی فر احمد اللہ کہتے ہیں وہی امام شافی رحمت اللہ کہتے ہیں علی بن احمد الفارسی انہیں نے نسیر بن جاہی سے سنا اور انہ ابو مقاتل سے اور انہ عسام بن یوسف شاگرد ہیں حماد کے یہ حماد امام بونی فر احمد اللہ کی کتاب اور کن واسطوں سے کاتب نے یہ لکھی ہے اور امام صاحب رحمت اللہ کا عقیدہ کیا تھا قلمی نسخے جو ہیں مقتبہ شیخ الاسلام مدینہ منورہ میں جو قلمی نسخہ ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے امام عونی فر رحمت اللہ سے ان کے بیٹے نے ڈبائید کی اور یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو مابونی فرحمت اللہ نے اپنے اساتذہ سے سنی اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ سے سنی اور انہوں نے حضور عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عقیدے کو اخذ کیا تھا اشائرہ کا براہ راست مقابلہ تا موت ذلا سے اور مابرا نہر سمرکن بخارہ یہ ساری ریاستیں جو تھیں یہاں تک اتنے اثرات ان گمراہیوں کے نہیں تھے اور یہاں کے لوگ سنت کے ساتھ زیادہ منسلک اور چمٹے وے تھے اور ان لوگوں کے ہاں عقل وقابی غلبہ تھا اور وہاں موت ذلا پر کچھ کچھ عقل کا زیادہ ہی رکھی تو اس لیے یہ ماتریدیہ موتزلہ اور اشائرہ کے درمیان ہیں اس لیے یہ ہنکی پکا اگر یہ آتی عراق سے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا اس میں حدیث کا غلبہ ہوتا یہ آئیے سمرکند اور بخارہ سے پر یہاں پتھان تھے ان میں عقلیات کا غلبہ تھا تو اس لیے بہت جگہ پر اس میں عقلیات کی کارفرمائی نظر آتی ہے اور بہت اچھی بات ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ماذا اللہ ہم جیسے جاہل اس پر کوئی تنقید کر رہے ہوں بلکہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جن چیزوں کی وجہ سے ہنفیت نیش شگفتگی اور تازگی ہے کہ یہ اجتہاد آج بھی کام آ رہا ہے اور دنیا میں دو فقہیں ایسی ہیں جن کر آج بھی دنیا کا کوئی ملک اپنا قانون مرتب کر سکتا ہے ایک فقہ مالکی اور دوسری فقہ ہنفی کیونکہ ان دونوں نے برس ہا برس تک صدیوں حکمرانی حکومت کی ریکوائرمنٹ بدلتی گئیں سیاسی اعتبار سے حالات کے اعتبار سے موسم کے اعتبار سے یہ سب چیزیں اثر انداز ہوئیں تو اجتہاد کی ضرورت تھی مالکیوں کے پاس حکومت کی سپین کی اور آٹھ سو برس میں مسلسل اجتہاد نے اس فقہ کو جلا بخشی اور تو یہ تو گیارہ بارہ سو برس تو یہ ہنسی فقہ رہی ہے اس لیے ان میں بھی مسلسل اجتہاد رہا ہے تو ہر زمانے کے نئے مسائل کا حل ان دونوں کے ہاں مل جائے گا اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے اب کچھ عرصے سے امام احمد ابن حمد رحمت اللہ کے مسل کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومت سعودیہ میں ہے تو وہاں بھی جو نئے مسائل پیش آتے ہیں وہاں کے علماء اکرام رحم اللہ وہ اجتہاد کرتے ہیں تو یہی دو چار سال سال اگر چلتی رہے تو احمد لی فقہ میں یہ قوت پیدا ہو جائے جی جیدید ماتلید رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور انہوں نے اس میں فیصلہ کن دلائل دیئے اور فیصلہ کن چیزیں کی اور پھر انہیں تعبیلات یہ جو قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے ایسی کتاب ہے کہ علم کلام میں اب تک امت میں ایسی کتاب دوسری دیکھنے کو نہیں آئی یہ تیس ہجری میں ہوا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں امام ابو منصور رحمت اللہ علیہ کی کتاب وں کا ذکر کیا یہ دکھتی تین شخصیات ایک امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور دوسرے امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال تیس ہجری میں ہوا اور تیسرے ابو منصور مات علیہ رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال تین سو تیس ہجری میں ہوا اور چوتھی شخصیت جو عقیدے کے بارے میں اس زمانے میں بالکل واضح صاف نکری ہوئی اور نمائی نظر آتی ہے وہ چوتھی ہستی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی ہے امام عقیدے میں نہائی ایک معتبر مطول میں شمار کی جاتی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا احمد احمد بن محمد بن سلامہ عزدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مصر کے رہنے والے تھے اور مصر میں ایک جگہ تحا اس نسبت سے یہ احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر التحاوی کہلائے اور تحا نام کے کئی ایک بستیاں مصر میں تھیں تین بستیاں تو بڑی مشہور تھی یا قوت حموی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے امام ابو جعفر منصور رحمت اللہ علیہ کے متعلق بتایا امام جعفر تحاوی ابو جعفر تحاوی رحمت اللہ علیہ تصریح کی ہے کہ وہ کس قصوے میں پیدا ہوئے تھے دو سو انتالیس حجری میں ان کی پیدائش ہوئی ان کی اچھا گرد کہتے ہیں ابو سعید بن یونس کی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے خود مجھ سے کہا کہ میری پیدائش دو سو انتالیس حجری کی اس اعتبار سے ان کا سنہ ولادت متفقہ طور پر مل جاتا ہے اور ان کے حالات بہت زیادہ ہیں بہت لوگوں نے مستقل کتابیں ان کے بارے میں لکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا علم نائج فرمایا تھا ان کے والد محمد بن سلامہ تھے اور وہ اپنے زمانے کے اہل علم اور عدد میں شمار ہوتے تھے بہت بڑے عدیب تھے اور عدی شاعری اور عدد پر ان کی نظر تھی اور امام تحابی رحمت اللہ علیہ میں شاعری کا یہ ذوق اپنے والد ہی کی طرف سے آیا تھا دو سو چونسٹ ہجری میں ان کے والد کا انتقال ہوا اور امام تحابی رحمت اللہ علیہ کے والد علم کے شوقین اور حضور عدد صلی اللہ علیہ کی احادیث ان کے ساتھ ان کا گہرہ تعلق تھا تو امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے جب گھر میں آنکھیں کھولی تو انہیں ایسا والد ملا ان کی والدہ کی کیا کہنے وہ امام مزنی رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جہاں ان کا ذکر کیا کہ شافعی فقہہ میں مصر میں کون کون سی شخصیات تھی تو یہ جو بنیادی طور پر سارا خاندان شافعی مسلق سے تعلق رکھتا تھا اور امام تحابی رحمت اللہ علیہ شافعی المسلق تھے تو سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جہاں ذکر کیا ہے کہ مصر میں شافعی وں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قریب ترین خصوصی شاگردوں میں سے تھے اور امام مزنی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی شافعی فقہ میں کمی کوئی ہوا ہوگا مزنی رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے اصولوں کو مرتب کیا اور انہوں رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزکاة میں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی روائش نکل کی ہے اور ابن سبکی نے بھی ان کا ذکر کی ہے اور طبقات جو ہیں ان کتاب وں میں ان کی تعریف آپ کو ملے گی تو جب ماں باپ ایسے ہوں کہ والدہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی شاگرد اور والد حدیث میں اور عربی عدب میں اتنی گہری نظر رکھتے ہوں تو بیٹے نے تو اس ماحول میں جب تربیت پائی تو اس نے ان اثرات کو قبول کیا اور پھر ان ماں باپ نے اپنے بیٹے یعنی امام تحاوی رحمت اللہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک گھرانے کے حوالے کیا اور شاہ انہوں نے دودھ پیا ہے وہ عیسی بن ابراہیم رحمت اللہ کا گھر تھا عیسی بن ابراہیم رحمت اللہ کی اہلیہ ان کی رزائی والدہ تھی دودھ پلانے والی ماں تھی اور یہ عیسی بن ابراہیم وہ ہیں جن کے شاگرد اور ابن خزیم رحمت اللہ علیہ سے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں امام تعابی رحمت اللہ علیہ بڑے فخر سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے والد ایسے تھے میری والدہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ کی شاگرد تھی اور میرے دوسرے باپ جن کی اہلیہ نے مجدود پلایا وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ امام تعابی اور نسائر رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ سب ان کے شاگرد تھے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ امام تعابی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے تعلیم اپنے والد سے پائی پھر اس کے بعد وہ امام ابو ذکریہ یحیہ بن محمد رحمت اللہ علیہ سے پڑھنے کے لئے گئے اور ان کے یہ استاد امام ابو ذکریہ یحیہ ابن محمد مصر میں جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور جہاں جا کر امام احمد بن محمد تعابی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کی تفسیر پڑھی امام ابو ذکریہ یحیہ بن محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں کہتے تھے کوئی ستون ایسا نہیں تھا جس کے پاس پیٹھ کے ابو ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم نہ پڑھا مسجد کا گویا چپا چپا اس بات کی گوائی دینے کو اللہ کے ہاں تیار تھا کہ اس شخص کا بذکریہ رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کے ساتھ کیسا تعلق تھا تو دوسرے ان کے استاد وہ تھے پھر یہ علم کے لیے مصر سے نکلے اور اور چکوں پر گئے اور بیس برس سے کم عمر میں امام بیس سال نہیں تھی اور پھر انہوں نے اپنے آبائی مسلک یعنی امام شعفیر رحمت اللہ علیہ کی پیروی کو ترک کیا اور ہنفی فقہ کو اپنا لیا کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی اللہ کی رضا امام شعفیر رحمت اللہ علیہ کے پیروکار کے ساتھ بھی اور ہے پیروکار کو بھی صحیح حاصل ہے جیسے اور آئیم کے مطبعین کو لیکن علمی اعتبار سے انہوں نے اپنے مسلک کو چھوڑا اور ہنفی مسلک کو اپنا لیا چنانچہ کتاب الانشاد میں یہ آتا ہے کہ کسی نے امام تحاوی رحمت اللہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے مامو اور اپنی والدہ کے مسلک کو چھوڑ دیا اور آپ امام حنیف رحمت اللہ کے مسلک پہ آگئے یہ کس لیے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے مامو یعنی امام مزنی رحمت اللہ کو دیکھا مامو ہمیشہ کتابیں دیکھتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے تو مجھے جسجو نے نقل کی ہیں وہ لفظ یہ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے مامو کیا کرتے ہیں تو وہ ابو حنیف رحمت اللہ کی کتابوں کو ہمیشہ دیکھتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو رحمت اللہ نے اور چیزیں بھی لکھی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ محفوظ نہیں رہ سکی تو رہ پڑھوں یہاں تک کہ میں نے علم کے میدان میں پھر امام حنی فرحمت اللہ کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ مقرر کر لیے اور یہ بھی کہتے ہیں اگرچہ اس روایت میں شبہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اپنے مامو سے پڑھ رہے تھے تو میرے مامو کسی بات پہ ناراض ہوئے اور میں اس سے کہا کہ خدا کی قسم اب تک تم سے کوئی علم کی چیز نہیں آئی فرماتے تھے اس تانے پہ مجھے بڑی غیرت آئی اور میں نے سوچا کہ میں مامو کو پڑھ کے دکھاؤں گا یہ علم کسے کہتے ہیں اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ تعالی رحم کرے میرے مامو مزنی رحمت اللہ پہ اگر وہ زندہ ہوتے اور آج علم میں میرا مقام دیکھتے تو جو انہوں نے قسم کھائی تھی اس قسم کا کفارہ انہیں دینا پڑتا کوئی بھی صورت ہو بہرحال انہوں نے امام ابو حنی رحمت اللہ کے مسئلت وہاں کے قاضی القضاء تھے ابو حاظم عبدالحمید ابن جعفر انہوں نے ان سے علم حاصل کیا پھر بیت المقدر غزہ اسقلان دمشق کریا کریا کچا کچا وہ گھومے ہیں اور اگر آپ ان کے اس حاطزہ کو دیکھنا شروع کریں تو امام تحاوی رحمت اللہ کے اس حاطزہ میں مصر کے محدثین اور مشاہد الجزائر قیروان مراقش ان علاقوں کے لوگ چامل ہیں یمن بسرہ کوفہ حرمین شریفین شام ایران یہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں اور اتنے بڑے بڑے سووے یہاں کے سب لوگوں سے انہوں نے ایک ایک شہر میں جا کر پڑھا اور علم کو حاصل کیا اور اس کے بوجود اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ بیس برس سے کم کی عمر میں واپس اپنے وطن آگئے اور وہ حال یہ تھا کہ لوگ علم کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اشارے ہوتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ نے علم کو جمع کر دی ان کے جن کے سنن النسائی اب تک برے صغیر میں ہی نہیں پوری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی اور احمد بن ابو مران جو بہت بڑے فقی تھے وہ ان کے اساتذہ میں سے تھے بکار ابن کتائبہ جہنفی فقہہ میں مصر میں بڑی شخصیت تھی اور لوگ تقوی اور زہد کو تیارتے امام تحاوی رحمت اللہ نے ان لوگوں سے پڑھا اور پھر اسی طرح اللہ نے جہاں اس حاطزہ انہیں اس کمال کے دیئے امام تحاوی رحمت اللہ کے شاگرد بھی اتنے ہی کمال کے نکلے اور ان میں امام دامغانی رحمت اللہ تھے احمد بن محمد بن منصور ایک واسطے تھے اتنی اچھی سند شاید کسی اور محدث کی نہیں اس لیے کہ ان کی عمر مہت زیادہ ہو گئی تھی ان کے معاثرین کے انتقال ہوتا چلا گیا آخر پہ یہ ہی رہ گئے تو اس آخری عمر کے حصے میں جتنی سند ان کی رسول اللہ سے کم واسطوں پر مشتمل تھی ایسی سند یہ امام تحاوی رحمت اللہ کے شاگل تھے جرجانی کی کتاب القامل تجرح والتعدیل جو مشہور ہے یہ عبداللہ ابن عدی جرجانی انہی امام تحاوی رحمت اللہ کے شاگل تھے اور امام نسائی رحمت اللہ سے انہوں نے پڑھا ہے پھر امام نسائی رحمت اللہ کی اس سنن کو دیں تو اس لیے اللہ نے جہاں انہیں اس اتنے اچھے دیئے تھے اور ان کے مشاعث اس درجے کے تھے ان کے شاگل بھی اسی درجے کے تھے اور امام تحاوی رحمت اللہ نے اس کے بعد تصنیف و تعلیف شروع کی اور چاروں طرف عالم اسلام میں ہر جگہ باطل فرقوں کا ظہور تھا کہیں تقدیر پہ بحث ہو رہی ہے کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ کے بحث ہو رہی ہے کہیں خلافت اور امامت کے مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے کہیں عقل کی کار فرمائی ہے کہیں مہتظلہ بحث کر رہے ہیں کہیں محدثین ان مہتظلہ کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے اس شخص کو توفیق دی اور انہوں نے ایک رسالہ مرتب کیا اور اس رسالے کو انہوں نے لکھا اس طرح پر کہ پوری امت کا اتفاق ہوا کہ اس میں جو کچھ امام نے لکھا ہے اہل سنت پر جماعت کا اپیدہ وہی ہے اسی لئے انہوں نے شروع کیا ہے اپنے اس رسالے کو اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر میں کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں اقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ على مذہب فقہ الملہ ابی حنیفت النومان بن ثابت القوفی جو کچھ کے عقیدے کو تیہ کیا ہے امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت کوفہ کے رہنے والے میں اور ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانساری جن کا نام ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ اور ابو عبداللہ محمد بن حسن شایبانی امام محمد رحمت اللہ جو کچھ ان لوگوں کا عقیدہ تھا اس عقیدے کے متعلق میں لکھ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ پھر انہوں نے اللہ کی ذات کا اس کی صفات کا ذکر کی ہے اللہ کی رویت کا ذکر کی ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھ اور آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ نسل اللہ تعالی ان یسبتنا علی ایمان ہم اللہ سے دعا کرنے ہیں کہ جو عقیدے ایسا عقیدہ باندھ کے رکھ دیا ہے کہ امام سبقی رحمت اللہ لجیسا ناقد جس کے کلم سے زہبی ابن قیم اور رحمت اللہ مجمعین یہ لوگ نہیں بچ سکے سبقی بھی یہ لکھتا ہے ایک جگہ پر پہنچ کے یہ چاروں امام شافی امام بن مالک اور احمد ابن کون سا عقیدہ کہتے ہیں کہ عقید ابی جعفر اتحابی جو ابو جعفر اتحابی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے اللَّتِ تَلَقَّهَا الْعُلْمَاء سَلَفًا وَخَلَفًا اور جسے الْعُمَّت کے ان علماء نے جو پہلے گزر گئے اور جو بعد میں آئے ہیں امام تحابی رحمت اللہ کے پہلے والے اسی عقیدے پر قائم تھے اور بعد والوں نے اسی عقیدے کو قبول کیا ہے جو امام تحابی رحمت اللہ علی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے امام تحابی رحمت اللہ علی کی یہ رسالہ ہے تو وہ چھوٹا سا کیونکہ انہوں نے اس میں دلائل نہیں لکھے بس سیدھی ساتھ جب نساب تعلیم میں مسلمانوں کو عقیدہ پڑھایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ تم اپنے عقیدے کے اعتبار سے کیا ہو اس وقت یہ رسالہ بچوں کو یاد کرا دیتے تھے تاکہ کچھ بھی پہے زندگی میں خاتمہ بالخیر ایمان پر قائم اور وہ رسالہ جو انہوں نے مرتب کیا ہے وہ ٹھیک ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کیا ہے جو اصول امت میں تھے اور خاص طور پر امام بہنی فرحمت اللہ ان اصولوں کو وضع کرنے والے تھے سمیری نے ان اصولوں کی بنیاد بتائی ہے جس پر امام بہنی فرحمت اللہ نے اپنے اجتحاد اور اپنی میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے مطابق فتوہ دیتا ہوں جب میں اس میں کوئی دلیل پالوں جو خدا نے اپنی کتاب میں کہا ہے اور جو چیز اس میں نہیں ملتی مجھے تو میں رسول اللہ کی سنت کی طرف رجوع کرتا ہوں اور سنت کے مطابق فتوہ دیتا ہوں اور سنت کے ساتھ ساتھ والآثار السحاء انہو اللہ فشت فی ایدی السقات اور میں ان چیزوں کو ان فیسنوں کو ترجیح دیتا ہوں جو رسول اللہ نے کی ہیں اور ان سے نقل کرنے والے آدمی سچے تھے پھر ان سچوں سے ان کے شاگرد جو سچے تھے سچوں سے سچوں نے نقل کیا ہے میں اسی بات پر کائیں ہوں اور جب مجھے خدا کی کتاب میں رسول اللہ کی سنت میں کوئی فتوہ نہیں ملتا میں رسول اللہ کے صحابہ رضی اللہ پہ آ جاتا ہوں کہ میں انہیں دیکھوں کہ انہوں نے اس میں کیا فتوہ دیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ ان کے فتووں میں جس فتوے کو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس فتوے کو چھوڑ دیتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ میں فتوے مختلف تھے مثلا صحابہ رضی اللہ میں سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو گزو میں پاؤں کو تین مرتبات ہوتے تھے اسی پہ فتوہ تھا آج بھی اسی پہ مسلمان عمل کرتے ہیں سب کے سب اور حضرت عبداللہ عمر رضی سات مرتبات ہوتے تھے اب ہم کہتے ہیں کہ وہ کیوں سات مرتبات ہوتے تھے اس لیے سات مرتبات ہوتے تھے ورہ اور تقویٰ تھا یہ خیال نماز میں کچھ فرق بڑھ جائے وضوح نہ تو نماز بھی نہیں ہوگی تو اب ان کے تقویٰ پر مجتمل تھا ظاہر ہے اس پہ تو کوئی نہیں فتوہ دے سکتا سینکڑوں نہیں ہزاروں چیزیں صحابہ اکرام رضی اللہ انہم کے ہاں ہیں کہ صحابہ رضی اللہ نے انہم پہ جائے سکتا ایک آدمی آج بھی اٹھ کے کہ کہ میں خدا کی کتاب اور سنت کو دیکھتا اور اس کے بعد میں صحابہ رضی اللہ انہم سے جس کو چاہوں رد کر دوں اس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اتنا علم کہاں سے آیا اور تمہارا مرتبہ کہاں سے ایسا علم کا پہنچ گیا کہ تم صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کے اقوال کو پرک سکو کہ کون سا فتوہ ایسا ہے جو ورہ اور تقوی پر ہے اور امت میں اس سے فتوہ نہیں دیا جا سکتا اور کون سا فتوہ ایسا ہے جو سہولت تر مبنی ہیں اور امت کو اس زمانے میں فتوہ دیا جا بڑی شان کے آدمی تھے وہ ان کے کیا کہیں اور انہیں فرمایا کہ پھر ان صحابہ کرام رضی اللہ انہوں سے میں باہر نہیں جاتا ہاں اتنی بنجائش ہوتی ہے کہ میں جس کول کو چاہوں ان کے فتوے کو چھوڑ دوں اور جب مجھے کتاب سنت اور صحابہ رضی اللہ میں کوئی فتوے کی بات نہیں ملتی تو پھر بات آجاتی ہے ابراہیم نخی کی امام آمیر اشعابی کی حسن بسری کی محمد ابن سیرین کی سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی اور ایک طبقے کی جو تعویین میں سے ہیں پقابر ہیں رحم اللہ اور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اجتہاد کیا یہاں پہنچ کے تو فالی ان اجتہدو کم اجتہدو تو پھر میں بھی ایسے اجتہاد کرتا ہوں جسے انہوں نے اجتہاد کیا پھر ہم برابر ہو جاتے ہیں اجتہاد کے اعتبار سے اللہ کیا درجہ جس کے زیادہ ہیں اس کے کم ہیں یہ الگ بحث ہے لیکن صحابہ اکرام رضی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ شدید اس بات کی تحقیق اور تنقید کرنے والے تھے کہ کون سی حدیث رسول اللہ کی پہلے زمانے کی ہے اس حدیث کی وجہ سے کون سی حدیث کینسل ہو گئی تو حدیث پہ عمل کرتے تھے جب انہیں اتمنان ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ عظم پر عمل اس پر وفا تک رہا ہے اور وہ کہتے تھے کہ اہل کوفہ حدیث کو جانتے ہیں اچھی طرح اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ یہ کہنے میں کچھ مبالغے سے کام نہیں لیا کوفہ اور بغداد دونوں ایسی جگہ ہیں کہ امام مرتبہ گن نہیں سکتا کوفہ میں حدیث لکھنے کے لئے گیا ہوں اور میں کتنی مرتبہ بغداد میں حدیث لکھنے گیا ہوں رحم اللہ بخاری رحمت اللہ کہتے تھے کہ کوفہ میں حدیث اتنی تھی کہ میں کتنی مرتبہ ادھر کا سفر کیا ہم جائے نہیں کوفہ میں سولہ سو صحابہ اکرام رضی اللہ آئے تھے اور یہ بدری صحابہ اکرام رضی اللہ شاید سو کے قریب قریب بنی چلے گئے تھے تو جہاں سولہ سو صحابہ اکرام رضی اللہ آئے ہوں وہاں رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی باتوں کی کیا کوئی کلت تھی اسی لئے حدیث میں کچھ حکم کچھ حکامات کو کنسل کر دیتے امام تحاوی رحمت اللہ کے سامنے یہ سارے اصول تھے اسی لئے وہ اقل پہ سنت کو ترجیح دیتے تھے امام تحاوی رحمت اللہ نے ایک جگہ گدھے کے گوشت پر بحث کی ہے اور پھر بعض وجود سے کہتے بتاتی ہیں کہ یہ حرام ہے اس ہمیں سے حرام ہی کہنا چاہیے اور یہ وہ قول ہے جب اوہ یوسف اور محمد رحمت اللہ ان کہا کرتے تھے سو امام تحاوی رحمت اللہ کا جو کارنامہ ہے اور جس بنا پر انہیں اپنے وقت کا اپنے صدیق مجدد کہا جا سکتا ہے وہ سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے امت کے عقیدے کو باندھ کے رکھ کیا اور تمام گمرافر قومے انہوں نے نکھرے ہوئے مکھن کی طرح صاف بتایا کہ کہاں کہاں پر گمراہ ہی ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے اس کے علاوہ بھی امام تحاوی رحمت اللہ ان کتابیں لکھی ہیں احکام القرآن القریم اب ان کی کتاب ہے جو چھپی اسی طرح اختلاف العلماء انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ ایک سو تیس جلدوں میں یہ کتاب تھی مگر اب تک وہ ملی نہیں البتہ امام وقر جساس راضی رحمت اللہ نے اس کی تلخیص کی تھی وہ چھپ گئی یہ امام تحاوی رحمت اللہ کی کتاب ہے جو اپنے ماموں امام مزنی رحمت اللہ سے روایت بیان کرتے ہیں یہ چھپ گئی ہے یہ انہوں نے لکھی ہے مختصر تحاوی یہ حیدراباد دکن والوں کا احسان ہے انہوں نے سب سے پہلے چھاپی تھی ابو الوفا افغانی رحمت اللہ وہاں تھے انہوں نے اس کتاب پر کام کیا اسی طرح بہت سی کتابیں ان کی ایسی ہیں جو اب تک دستیاب نہیں ہو سکیں حج قرآن کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور امام نبوی رحمت اللہ نے قاضی ایاز سے نقل کیا ہے کہ قاضی ایاز نے کہا رحمت اللہ نے کہ امام تحاوی رحمت اللہ فرماتے تھے جہا انہوں نے ایک ہزار صفحات قرآن پر لکھے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ کتاب ملتی نہیں اسی طرح مکہ مکرمہ کی زمینوں کا کیا حکم ہے یہ انہوں نے کتاب لکھی کوفہ والوں کی دوائیات میں جو اختلاف ہے وہ انہوں نے لکھی پچیس کے قریب کتاب ان کی ایسی ہیں جن کا ذکر صرف یہی ملتا ہے کہ حضرت نے یہ کتاب لکھی دیں مگر یہ کہ اب کتاب دنیا میں کہاں پائی جاتی ہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں چانتا اور مستقبل میں امید رکھنا کہ اب ایسے افراد اس امت میں پیدا ہوں جو ان کتابوں کا جستجو میں اپنی عمر کھپائیں اور جا کر جو پرانے اسلامی کتب خانے ہیں ان کو ڈھونڈیں بہت مشکل ہے اور احکام القرآن ایک اور کتاب امام تحاوی رحمت اللہ نے لکھی ہے اور اب وہ کچھ حصہ اس کا ترکی سے چھپا تو یہ امام ابو جعفر تحاوی رحمت اللہ تھے انہوں نے جو اپیدے پہ کتاب لکھی اور جو رسالہ لکھا سب سے بڑا کارنامہ امام تحاوی رحمت اللہ کہی تھا